اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضروری ہے تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کے لیے سات چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے سات چیزوں پر جس کو ایمان مفصل کے اندر بیان کیا گیا ہے آپ ذرا جب کلمے کو یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر صفت ایمان بھی آتا ہے جس کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اس کے اندر ان سات چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن سات چیزوں پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے سب سے پہلی چیز ہے جس کو بیان فرمایا ہے آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا اللہ کی ذات اور صفات دونوں پر ایمان لانا اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی ہم سب کا پالنے والا ہے وہی ہم سب کا رزق دینے والا ہے وہی ہمارا رب ہے ہم سب اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے ساتھ اللہ کی تمام صفات پر بھی ایمان لانا ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایک چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے نظر رکھنے والا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر مکمل طریقے سے نظر رکھنے والا ہے دیکھنے والا ہے سننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ننانوے صفاتی نام ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے نمبر دو وَمَلَائِكَتِهِ اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے جو یہ فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہر وقت اس طریقے سے پابند رہتے ہیں کہ اس کے ایک حکم کی بھی کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو احکامات ان کو دیتا ہے ان تمام احکامات کو وہ مکمل طریقے سے پورا کرتے ہیں اور یہ فرشتے کتنے ہیں بے شمار فرشتے ہیں جس کے بارے میں کتابوں کے اندر کوئی اس کی حد نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں ہاں لیکن مشہور چار فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائل علیہ السلام ان تمام پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے چار مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے احکام پر لگایا ہوا ہے نمبر تین وَقُطُبِهِ اللہ تبارک و تعالی کی تمام کتابوں پر ایمان لانا وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو یا صحیفے کی صورت میں ہو چار بڑی بڑی آسمانی کتاب ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم اور اس کے علاوہ تقریباً تیس سے زائد صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مشہور مشہور پیغمبروں پر نازل فرمائے ہیں ان تمام کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی یہ تمام تر کتابیں بلکل برحق اور سچ ہیں لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اب پچھلی کسی بھی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا ایمان تو ہم لائیں گے کہ وہ تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب تھی لیکن اب قیامت تک جو عمل ہوگا وہ صرف اور صرف قرآن کریم پر عمل ہوگا کیونکہ قرآن کریم کے آنے کے بعد پچھلی تمام کے تمام کتابیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں نمبر چار وَرُسُولِهِ اللہ تبارک و تعالی کی تمام رسولوں پر ایمان لانا اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا وہ اس طریقے سے کہ ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام رسول برحق تھے تمام کے تمام رسول سچے تھے اور انہوں نے اللہ کے احکام کو اس دنیا کے اندر پہنچایا ہے لیکن اب قیامت تک عمل جو ہوگا وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوگا ان کے طریقے پر ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کے بعد آنے کے بعد سے اب قیامت تک کسی بھی نبی کے طریقے پر عمل نہیں ہوگا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں کو بتائیں گے جن سنتوں کو بتائیں گے ان تمام سنتوں پر ان طریقوں پر اور ان کی شریعت پر عمل ہوگا نمبر پانچ والیوم الاخری یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا وہ اس طریقے سے یہاں کے اندر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کے سب قیامت کے دن آخرت میں جا کر کہ ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے اور وہیں سے پھر جنت اور جہنم کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا تو ہمیں اس چیز کا ایمان رکھنا ہے نمبر چھے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے کسی انسان کو اچھا بنا دینا کسی انسان کو برا بنا دینا یا کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی کا مال و دولت دے دینا کسی کو غریب بنا دینا کسی کو فقیر بنا دینا کسی کو بادشاہ بنا دینا یہ تمام کے تمام تقدیر ہے اور یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہے نمبر سات وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے بہت سے دیگر مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے یہ بنیادی عقیدہ کے اندر شامل ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر ہمیں یہاں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ان تمام کا حساب و کتاب دینا ہے اچھے عمال کیے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے برے عمال کیے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے تو یہ سات چیزیں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں جس پر ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے امید ہے آپ حضرات کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ